اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کچھ کی بارہ راشیاں کیا کہتے ہیں کس کا بھاگو دے ہوگا کون بیدیش جائے گا کس کے گھر میں صبح کاری ہوگا کون پرابلٹی خریدے گا کس کو ریالی سٹیٹ سے لاب ملے گا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کون بیگیانک بنے گا کس رنگ کے پریوک کرنے سے بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو سفلتا ملے گی سودھانی کی عبرتنی اپائی کیا کرنا ہے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے آرثی کلاب کے لئے اتم ہے نیالے میں اگر کوئی بھی بات دیو ہے چلو سو آپ کو وجہشری ملے گی نیالے سے دھنلاب ملے گا مان سم مان پت پر تشتہ میں بڑھوتری ہوگی آپ کو کئی مہتمن کاری ہونے کی سمبھوہ نہ بن رہی ہے سنتتیوں سے من پرسند رہے گا پتنی کا سکھ ملے گا دامپتی جوان اتم رہے گا آپ کے کرم چھتر میں بشتار ہوگا نیے طرح کے کارے کرنے سے من پرسند رہے گا پہ دونتھونی کی سمبھوہ نہ بن رہی ہے اور پتہ سے تھوڑا بہچارک مطبید ہو سکتا ہے پتہ کی بات کو مانے سنے جو کار ہیں ان کے دیسان نردیشن میں کارے کریے بھاگی سے سارا کارے سمپن ہوگا بھاگی آپ کے پکش میں ہے پریشانیاں سب دور ہوں گی سعودھانی کے عبرتنی ہیں گس سے پرنی اندرن کرنے کی جورت ہے اور اپائی کیا کرنا ہے بھاگوان سوری دیو کی آراد نہ کریں لال وستو کا دان کریے گائے کو روٹی گھوڑ کھلانا نہ بھولیے سوبھنگ کے آٹھ سوبھرنگ کے شریعہ لک میٹر ہے سات ہری کرشنہ بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے بہت سارے کارے آپ کے ہونے کی سمخونہ بن رہی ہے آج آپ کو نیا بیپار شروع کرنے کا اثر ملے گا بیپاری کی ستی اچھی ہوگی دور دیش کی آترہ ہوگی پتنی کی سواست کو لے کر کے چنتہ سمابت ہوگی لیکن پتنی کی سواست آپ کو وشیز دھیان رکھنے کی جورت ہے سوبھ کاریوں میں زیادہ دھن خرچ ہوگا دیش بھی دیش کی آترہ کا یوگ بن رہا ہے پریشتی انکول ہے دھن کے حساب سے دیکھا جائے تو دھن کی ستی بہت اچھی ہوگی آرثک ستی آپ کی سندرڈ ہوگی سمیں کافی اچھا چل رہا ہے آج آپ کو رکا ہوا دھن ملے گا اور کئی مہتپنکار ہونے کی سمخونہ بن رہی ہے دور دیش کی آترہ کا یوگ بن رہا ہے پتا کا سکھ ملے گا اور ریالیشتیٹ پرپلٹی مائنس وکر پوجی نمیش کرتے ہیں تا آپ کے لئے اچھا رہے گا راجنیتی کلاب ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے سو دھنی کے عبرتنے مدھی ہمارک اپناوے اپاہ کیا کرنا بھگوان سیو کی آرادنا کریں سوبھنگ کے نو شوبھرنگ ہے آشمانی اور لک میٹر ہے سات ہری کرشنا بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی جو مِتھون راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی آپ کو اتروتر لاب ہوگا چاروں طرف سے دھن لاب کی ستی دیکھ رہی ہے پریشانی دور ہوگی جیدی آپ ساہیتی میں روشی رکھتے ہیں تو ساہیتی سے لاب ہوگا جیدی آپ لے خک ہیں ساہیتکار ہیں تو اس سے آپ کو دھن پرابت ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے ماتا کے پکشے سے آپ کو سکھ ملے گا پتنی سے جو پریشانیاں دور ہوں گی پتنی کا سکھ ملے گا پتنی کو نوکری ملے گی ریال اسٹیٹ پراپلٹی سے لاب ملے گا پتنی کو سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے بیدیش شاترہ کرنے کا یوک بندہ ہے ریال اسٹیٹ پراپلٹی مگر پوچی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاب دائک ہوگا کسی کے نئے ویقتی کے سہیوک سے آج آپ کا کارے سمپن ہوگا مالی حالت اچھی ہوگی دھوڑ دیش کے اعترہ ہوگی پریشانیاں دور ہوں گی سودھانی کے عبرتنی ہیں باد بیباد سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیس کی آرادنا کریے پنچ میں واقعہ کھیر ارپیت کریے اور ہری بستو کا دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ کے آٹھ سوب رنگ ہرا اور لک میٹر ہے ساتھ ہری کرشنہ بات کرتے ہیں کرکراسی کی جو کرکراسی کی جاتا ہے کہ آج آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی آپ بڑے دردرشی ہوں گے ویجنری ہوں گے جو بھی آپ کا ویجن ہوگا اس سے دھن لاب ہوگا اور آپ کی مہتو کنچہ پونڈ ہوں گی سنتانوں کا سکھ ملے گا پتنی کو نوکری ملنے کا یوگ بن رہا ہے پتنی دامپتی جنب کا چھا ہوگا پتنی کی صحت میں صدھار ہوگا شرکار اور راجنیتی سے لاپ ملے گا سرکاری کاروں میں آپ کی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اس سے لاپ ملے گا سرکار سے راجنیتی کا لاپ ملتے ہوئے دکھ رہا ہے بھومی بھومن واہن خریدنے کا اوسر ملے گا پراپلٹی کو لے کر کے بیباد سماپت ہوگا اگر کوئی بیبادت چیزیں ہوگی خریدنے کا بیباد سالب ہوگا آپ کے کرجوں سے مکتی ملے گی شیئر ٹریڈنگ سے دھنلاپ ملے گا اچانک کوئی بڑا کار ہونے سے من پرسند رہے گا سودھانی کی عبرتنی نکرات مقصوص سے بچے اپایا کیا کرنا ہے چندرمہ کی آرادنہ کریں اور سفید بستو کا دان کریں کسی گریب آدمی کو دہی اور چینی بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں اگر آج آپ پراپلٹی میں بھومی میں بھون میں باہن میں اگر پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرد رہے گا بھومی بھون باہن کا سکھ ملے گا چطوردی کلاب سے من پرسند رہے گا سنتجیوں کا سکھ ملے گا آج جو آپ نے کرجے لے رکھا ہے اس سے آج آپ کے ریڈ چکانے کا سمیں آ گیا ہے آیات نریاست سے دھن ملے گا پیپارک کی ستھی اچھی ہوگی پریوار میں صوبہ اور مانگلی کار ہونے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے نوکری میں پدونت ہو سکتا ہے پرانے مطر ملیں گے مطروں کے ملنے سے من پرسند رہے گا ترثارٹن دشارٹن ہونے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے مہتاجی کے سواست کو لے کر کے چنتہ ہوگا آپ کے گپت شتروں کے شنکھا میں بردھی ہوگی اچانک کوئی بڑا کار ہونے سے من پرفلیت رہے گا سودھانی کے عبرتنی اپنی بھاسا پر سنجم بڑھتے ہیں اپائے کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ لال وستو کا دان کرنا اور گائے کو گوڑ پوڑی روٹی جو بھی ہے یہ ہرہ چارہ کھلا میں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبہنگ ہے آٹھ سوبہنگ ہے شیگرین لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے آلشی کو چھوڑ کر کے اپنے کرم چھتر میں لگ جائیے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پرشتی انکول ہے بہت سارے کار ایک ساتھ ہونے سے من پرسند رہے گا نئے پرکار کے بیپار شروع کرنے کا اوسر ملے گا نیا گھر کھرش سکتے ہیں آج آپ کا کئی کاریں اچھے سے ہوگا جس سے من پرسند رہے گا سودھانی کے عبرتنی ہیں اپنے سمیہ کا صدو پیوک کریے سمیہ کی قیمت کو سمجھئے اپای کیا کرنا بھگوان سری گڑیش جی کے آرادنہ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا پنچ موگا کے کھیر سے ہون کریے اور بھگوان سری گڑیش کو دروار پیت کرنا نہ بھولیے سبھانک ہے نو شب رنگ ہے نیلا لکھ میٹر ہے ساتھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں طولہ راشی کی جو طولہ راشی کی جاتک ہیں اب بہت سنسیٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بات آپ کو خراب لگتی ہے تپنے بانی پر تھوڑا نیاندرہ رکھیں جو بات آپ کو اپری لگتی اس طرح کی بات دوسروں کے ساتھ نہ کریں نہ بیوار کریں لیکھن کارے سے دھن ملے گا اپنے اسکل سے بودک شمتہ کے بل پر دھن ارجیت کریں گا آپ سیلپ میڈ ویقتی ہوں گے ساہتی سے دھن لاپ ملے گا آج آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو گھر خرید سکتے ہیں بھومی بھون کے لیے آج کا دین اچھا ہے وہاں بھی خرید سکتے ہیں پریوار میں سبح اور مانگلی کائر ہونے کا اوسر ملے گا گھر میں نئے نوکری لگ سکتے ہیں بیپارک پرگتے ہوگی نوکری میں پدونت کا بھی یوگ بن رہا ہے بیدیش شاترہ پر جا سکتے ہیں بیدیش سے دھن لاپ ملے گا آیات نریات کے دوارہ دھن کیسٹی اچھی ہوگی کسی محلہ مطر کے سعیوگ سے آگے بنیں گے اور ریال اسٹیٹ پراپلٹی مائنس فے اگر پونجی نویز کرتے ہیں آپ کے لئے لاپرد رہے گا سودھانی کیا برتنی بھی بادوں سے بچیں اپاہ کیا کرنا بھگوان بھولی نات کی ارادنا کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سفید بستو یا دودھ اسے بنی مٹھائی کا دان کریں سوبھنگ ہے نو سوبھرنگ ہے گرین لک میٹر ہے سات ہری کرشنہ بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ بہت ایگریشن میں رہتے ہیں گصہ میں رہتے ہیں اس سے بچنا ہے پریشتی آپ کے انکول ہے اور کوئی چیز کل پر نہ ٹالے چل اچل سمپتی سے لاب ہوگا نئے پرکار کے بیپار اور کاری شروع کر سکتے ہیں آپ کے اپنی نوکری میں پرموشن کا یوگ بند ہے پتنی سے تھوڑا انبن ہو سکتا ہے ماتا پیتا کا دھیان رکھیں ماتا پیتا کی بات کو سنیں ان کی بات کو مانیں اور کوئی بھی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے آپ کے انٹیگریٹی ڈاؤٹ پھول ہو بڑوں کی بات مان کے ہی کام کریں اور ماتا جی کے سواست کو لے کر سچیت رہیے پتنی سے تھوڑا بات دیباد ہو سکتا ہے اس پر دھیان رکھنے کی چورت ہے سوہ دھانی کے اپرتنے سواست کو لے کر کے بیسیس الالٹ رہیے اپایا کیا کرنا ہنمان جی کے ارادنہ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا آج کے لئے سبحنگ ہے آپ کا سبحنگ ہے آٹھ اور سبحنگ ہے سرخ لال اور لک میٹر ہے ساتھ ہرے کرشنے اب ہم بات کرتے ہیں دھانو راشی کی جو دھانو راشی کی جاتا ہے کہ آپ کو دھیان رکھنے کا بہت سنسیٹیب ہے دوسروں کی مدد کرنے میں شدہست ہے لیکن جب آپ کو اپنا مدد لینا ہوتا ہے تو آپ کا ایگو آڑے آتا ہے تو ایموشنل پروفیشنل کو ایک میں کبھی بھی انٹر منگل مت کریے یا اس پت پرتشتہ میں بڑوتری ہوگی سنتتیوں کا سوکھ ملے گا پتنی سے آپ کے سنبند اچھے ہوں گے دامپتی جو ان اچھا ہوگا سرکاری نوکری اجپت پرابطی کا یوگ بن رہا ہے پدونت کے ساتھ اصتنادرن کا بھی یوگ بن رہا ہے بدیش چیترہ سے دھنلاب ملے گا دامپتی جو ان اچھا ہوگا پتنیوں کو سرکاری نوکری اجپت پرابطی کا یوگ بن رہا ہے اور آج آپ کو بڑے پیمانے پر دھنلاب ہوگا سکشا کے چطر میں اپلبدی ہوگی کتاب لکھ سکتے ہیں گرنٹ لکھ سکتے ہیں پانڈی تکر میں روچی بڑھے گی دھرمارت کاروں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے ماتا کی بات کو سنیں اور ان کے دیسار ریزیسن میں کارے کرنا آپ کے لئے ہٹ کر رہے گا سودھانی کے اپرتنے ہیں دل کے بجائے دماغ سے نڈلے گاہے کو کھچڑی اور دال بھری پوڑی کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا آج کے لئے سوبھانک ہے آٹھ سوبھانک ہے ہلکا پینک لکھ میٹر اچھے ہری کرشنہ بات کرتے ہیں مکر آشی کی جو مکر آشی کی جاتے کا آج آپ کو دھیان رکھنا کی تیجگت کی گاڑی نہیں چلانی ہے آج آپ کو گصہ نہیں کرنا ہے اور اپنے بھاؤناؤں پر کنٹرول رکھنے کی جورت ہے سماجک پرتشتہ میں بردی ہوگی یا سپت پرتشتہ بڑھے گی پتنی کی سواست پر دھیان رکھیں ہیلتھ ویلتھ آپ کا اچھا رہے گا بھومی بھوان سے لاپ ملے گا اور ماتا پیتا سے تھوڑا بات بھی بات کی ستی اتپن ہو سکتے ہیں نیویہ پار سے دھن لاپ ہونے کا یوگ بن رہا ہے رکا ہوا دھن ملے گا اس کا پرول یوگ بن رہا ہے بچوں کی تیریٹری میں دخل اندازی نہ کریے بچوں کے پرکت سے من پرسند رہے گا آج آپ کا دھیاتمک بھی کاس ہوگا گاڑی تاتھ کھری سکتے ہیں دشنی لگا سکتے ہیں کشٹکسون اور مائنس کے فیلڈ سے آج آپ کو دھن ملے گا سوادھانی کے عبرتیں گسے پنی انترہ لکھیں اپای کیا کرنا سنی دیو کی ارادنہ کریں اور سنیوار کے دن سرسو کے تیل کا دیپک جلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپای کیا کرنا ہے سنی دیو کی ارادنہ کریں اور سنی دیوار کے دن سنی مندر میں جا کر کے سرسو کے تیل کا دان کریں آج آپ کے لئے سوبرنگ ہے نو سوبرنگ سفید لکمیٹر ساتھ ہری کرشن بات کرتے ہیں کم راشی کی جو کم راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کی ایموشن میں آکے کوئی کاری نہیں کرنا ہے سنبیدنا کو کنٹرول میں رکھئے محنت سے دھن ارجت کریں گے گھر بنوا سکتے ہیں گاڑی کھرید سکتے ہیں اس کا پرول یوگمند ہے کرشیوگ بھومی کھریدنے کا آسن ملے گا پتا کے آشربات سے سارے کاری سمپن ہوں گے دیش ویدیش کی اعترہ کا یوگمند ہے آیات نیدہ سے دھن ملے گا سمیہ بے حد صبح ہے جتنا محنت کریں گے اس سے آزادے دھن لاپ ملے گا سیئر ٹریڈنگ سے دھن لاپ ملے گا کنشکشن کے فیلڈ میں بڑا کاری کر سکتے ہیں مائن سے لاپ ملے گا انڈسٹری لگا سکتے ہیں جہاں نوکری کرتے ہیں ہواں بڑے یا چھوٹے لوگوں کے جنگو چست اور آدھنست لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے رشتے مدور ہوں گے ہیلتھ پر ویسے دھیان رکھنے کی جورت ہے سودانی کے عبرت نہیں ہے اپنے خرچوں پر نیندرہ رکھیں اپایا کیا کرنا ہے سنکٹ موچن حنوان جی کی آراد نہ کریں اور سنیوار کے دن دھیان رکھنا ہے کہ نوکیلی بستوئے یا لوہی کی کوئی چیز نہ خریدے تو بہتر ہوگا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہترین ہے جتنا پریسرم کریں گے اس سے زیادہ آپ کو لاہ ملے گا آردھی کسی تچی ہوگی سرکار سے دھنلاہ ملے گا راجنیتی پرگتی ہوگی راجنیتی میں بڑی جمعہ داری مل سکتی ہے سنتان سے تناؤ ختم ہوگا ماتا پیتا کا سکھ ملے گا آئے کے سنسادنوں میں بڑھوتری ہوگی آج کا دن بہت اتم ہے سوچ سمجھ کر کے کارے کریں اپنی پوری ارجا کا سہیدی سامسندو پیوک کریے مندری تیاد کا نرمان کر سکتے ہیں ادھاتمی بھی کاس ہوگا کہ اس دھاتمی گروہ کے ملنے سے من خوش رہے گا پراپلٹی تیاد کو لے کر کے آپ کا پرابلم سماپت ہوگا پراپلٹی سے لاپ ملے گا آج اگر ایجوکیشن کے فیلڈ میں خوش کرنا چاہتے ہیں آج کا دن ایجوکیشن کے فیلڈ میں بڑا اپلابدی ملنے کا یک بن رہا ہے سو دھانی کے اب رتنی ہے خان پان پر نیت نہ رکھیں اپایا کیا کرنا ہے بھگوان بشلو اور ماتا لچمی جی کی پوزہ ارادنا کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ کے نو سوبنگ کے لال لک میٹر آٹھ ہری کھریشن